بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم انسپیکٹر ونڈو میں ٹرانس فارم کا فنکشن ہوتا ہے آپ یہاں سے بھی اسکو اکسس کر کے ان کی بیلی گوئی اس چینج کر سکتے ہو اس کمپوننٹ سے ٹرانس فارم کے تو سب سے پہلے ہم نے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا ایڈ کیس طرح کرتے ہیں یا پر کوئی بھی گیم اپجیکک ایڈ کرنا ہوتا ہے جو ایکسٹرنر ہم چیزیں ایڈ کرتے ہیں وہ تو ہم لوگ جب ایڈ کرتے ہیں وہ ایسٹس جو کہ پروجیکٹ وینڈو میں ایسٹس میں ہم لوگ ایمپورٹ کرتے ہیں ایمپورٹ کرنے کے بعد ہم لوگ ان کو ہرارکی میں لے کے آتے ہیں ہرارکی سے پھر ہم سین وینڈو میں ان کو یوز کر سکتے ہیں لیکن جو یونٹی کے اپنی چیزیں ہیں جیسے کہ یہ کیوب ہے اس کا سکیر ہے یا سفیر ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ یونٹی کے اپنی ہیں تو ان کو اگر ایکسس کرنا ہو تو ہم لوگ ہرارکی میں ٹریک رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم لوگ ایکسس کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم اپنی گیم وینڈو میں لے کے آ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک گیم اوٹریکٹ لیتے ہیں 3D کو بھی لے لیتے ہیں جیسے کہ ہم سفیر لیتے ہیں ہم لوگ تو سفیر لے لیا ہے تو اس کا سائز بہت چھوٹا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ لو کہ جب اس کی پوزیشن آتی ہے ہمیں جو گیم وینڈو میں نظر نہیں آرہا تو اس کو ہم لوگ زیرو زیرو پہ لے کے آئیں گے نا تو آٹومیٹک ہی وہ ہمیں گیم وینڈو میں نظر آنا شروع ہو جائے گا تو اس کو بھی زیرو کرتے ہیں تو دیکھیں یہ گیم وینڈو میں ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا اب ہمارے سین وینڈو سے وہ کہیں بھی چلا گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو گیم اپجیکٹ ہمارا یہاں پہ پڑا ہوا ہے اسے ہم اپنے سامنے لے کے ہیں گیم وینڈو میں کیونکہ کھیلنا تو اصل میں ہم نے گیم وینڈو میں ہی ہے اس اپجیکٹ کے ساتھ یہاں پہ تو ہمیں صرف ویو نظر آتا ہے سین وینڈو میں ہم نے کھیلنا ہوتا ہے گیم وینڈو ہوتی ہے اس میں ہم صرف اسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے موبائل پہ وہ کی چیز کیسے نظر آئے گی تو اگر ہم اس کی اپی کے فائل نکالتے ہیں تو اس طرح سے ویو نظر آئے گا میں اس میں تو جو ہم نے سفیر ایڈ کیا تھا وہ یہاں سے غائب ہو گیا ہم لوگ چلتے ہیں کہ اسے دیکھیں تو یہ دیکھیں حرارکی میں یہاں پہ ہم نے ایڈ کیا تھا کہاں پہ ایڈ کرتے ہیں ہم لوگ حرارکی میں تو اس فیر پہ ہم ڈبل کلیک کریں گے تو یہ چیز ہمارے زمانے آ جائے گی تو جب بھی کوئی گیم اپجیکٹ ایڈ کرتے ہیں اس کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا انسپیکٹر کو جب ہم نے اوبرویو کیا تھا کہ کوئی بھی گیم اپجیکٹ ہوتا ہے اس کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں نظر آتی ہیں انسپیکٹر بھی لوگ ہیں جیسے کہ یہ جو گیم اپجیکٹ ہے اس کی پراپرٹیز تھی کسی بھی گیم اپجیکٹ کی جو پوزیشن اس کی روٹیشن کی روٹیشن کس طرف کو ہے اس کی سکیلنگ کی وہ کتنا سکیل ہے اس کا سائز کتنا ہے یہ تینوں چیزیں جو ہمیں پتا چلتی ہیں وہ ہمیں ٹرانس فارم لی کمپوزیشن سے پتا چلتی ہیں کہ جیسے کہ یہ جو اب پر اس کی پوزیشن زیرو ہے کہ ہماری جو ملے سین ونڈو ہے اس کی جو زیرو زیرو پوزیشن ہے ایکس بائے اور زی اس میں تینوں زیروں ہیں تو کہاں پہ پڑھا ہوئے گیم منڈو میں سین منڈو میں زیرو زیرو پوزیشن پہ پڑھا ہوئے جو اس کی روٹیشن ہے فی اللہ روٹیٹ بھی نہیں ہے یہ بلکل بھی یہ بھی زیرو زیرو ہے اس کا سکیل کتنا ہے کہ اس کا جو سکیلنگ ہے وہ وان وان ہے مطلب جو بائی ڈی فالٹ ہمیں ملتا ہے نا نوی یونٹی کی طرف سے مطلب کوئی اپجیکٹ ایٹ کرتے ہیں تو اس کا بائی ڈی فالٹ جو سکیلنگ ہوتی ہے نا وہ وان وان ہی ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم لوگ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں پوزیشن چینج کرنی ہے ہم لوگ یہاں سے کی چینج کر سکتے ہیں اور ٹول سے بھی جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نہیں کیا تھا کہ ٹول سے بھی ہم لوگ چینج کر سکتے ہیں اور ٹرانس فارم کے اس کمپوننٹ سے بھی چینج کر سکتے ہیں تو اور اس کے بعد ہم نے باقی اگر کوئی کمپوننٹ آئٹ کرنے ہے فار اگزیمپل اسی پہ ہم نے کوئی سکرپٹ لگانی ہے سکرپٹ کیا ہوتی ہے سکرپٹ مطلب کے اس پہ بھی ہم لوگ کام کریں گے سکرپٹنگ پہ تو جو سکرپٹنگ ہوتی ہے اگر سکرپٹ اس پہ کوئی بھی ہم نے آئٹ کرنی ہے فار اگزیمپل اس پہ ہم نے کوٹ چلانا ہے کوٹ کی ترہو ہم نے اسی موف کرنا ہے کہ اگر ہم پلے کے بٹن پہ کلک کریں کریں تو یہ موو کرنا شروع کر دے آگے پیچھے اور روٹیٹ کرنا شروع کر دے تو اس کے لئے جو کام ہوتا ہے ہمیں سکرپٹ ایڈ کرنی پڑتی ہے اس پر چیزیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں تو وہ جو سکرپٹ ہوتی ہے ہم لوگ کیسے ایڈ کرتے ہیں تو ایک یہ جو نیچے ایڈ کا ایڈ کمپوننٹ کا بٹن ہے آپ کو انسپیکٹر میں آپ اسے یہاں سے کلوز کر دیں باقی چیزوں کو دراب ڈون اس کا اگر بند کریں گے تو یہ نیچے نظر آرہا ہے ایڈ کمپوننٹ یہاں پہ ہم بہت ساری کمپوننٹ ہے جو ہم اس کے ایڈ کر سکتے ہیں اب اس پر کوئی سکرپٹ ایڈ کرنی ہے یہ ایڈ پہ نظر آرہا ہے سکرپٹ نیو سکرپٹ یہاں پہ ایڈ کریں گے وہ ہم سے نام پوچھے گا کہ کس نام کی سکرپٹ بنانی ہے وہ ہم لوگ انشاءاللہ جب سکرپٹ پڑیں گے تو اس میں دیکھ لیں گے ہم لوگ کے کس طرح سے اس پر کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہوتا ہے ہمارا گیم اوبجیکٹ اب گیم اوبجیکٹ ہر جو بھی چیز ہم لوگ اس میں سین وینڈو میں آئیڈ کریں گے وہ ہمارے پاس گیم اوبجیکٹ ہوگا جو بھی چیز ہوگی اس میں لیکن ضروری ہے کہ وہ 3D چیز ہونی چاہیے تو جو بھی 3D چیز ہمارے پاس ہوتی ہے وہ گیم اوبجیکٹ ہوتا ہے کچھ چیزیں ہم لوگ آئیڈ کرتے ہیں 2D میں بھی جیسے کہ ایمیجز ہیں تو ان کو ہم لوگ بہتے ہیں یو آئی تو یوزر انٹرفیس جو ہمیں نظر آتا ہے سامنے تو وہ جو ہوتی ہیں 2D میں کچھ اس کی سپرائیڈز بھی ہوتی ہیں کچھ ٹیکسٹ بھی ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس گیم اوبجیکٹ نہیں ہوتے تو وہ جو ٹیکس بغیرہ ہے وہ ہم لوگ یو آئی میں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہوگا اس کے بعد جو سپیئر ہے اس کی جو باقی کمپوننٹس ہیں اس کی کافی کمپوننٹس ہیں جو جیسے کہ آڈیو ہم نے اس پر کوئی آئیڈ کرنا ہے کہ پلے کرنے تھے آڈیو میو پلے ہو جائے تو یہ آڈیو کمپوننٹ ایڈ کر سکے کچھ ایفیکٹھ اس کی ایڈ کرنے ہیں کچھ لئیاؤٹس کچھ میشز ایڈ کرنی ہے اس پر وہ طرح کی مشیز ہیں اس میں سپیئر میش بھی ہوتی ہے اس میں کیو بھی ہوتی ہے اس میں بہت ساری ماشیز ہیں جیسے کہ ہم لوگ یہاں پہ سرچ بھی کریں گے نا ماش تو یہ نیچے آرہی ہیں ماش کولائیڈر بھی ہیں اس کا ٹھیک ہوگا تو جو 3D اوبجیکٹ کی اپنی چیزیں مطلب دیکھنی ہیں ان کو ایکسس کرنا انسپیکٹر سے ہوگا اور 3D اوبجیکٹ کو موف کرنا ہے اب سب سے پہلے چیز کو آپ کو سیکھنا ہے کہ ان کو موف کی طرح کرنا ہے آپ سب سے پہلے اس پہ محنت کرنی ہے کہ جو اوبجیکٹ ہے اس کو موف کیسے کرنا ہے اس کو روٹیٹ کیسے کرنا ہے اگر اس کو سکیل کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو جو بیسیکس ہیں یہ پتا ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کو اس پہ کافی محنت لگے گی ان چیزوں پہ کہ ان کو موف کرنے پہ اور ہم لوگ اس کو موس سے بھی موف کر سکتے ہیں اس کے بعد کی بورڈ سے بھی ان کو موف کر سکتے ہیں اور ان کی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں ان کی روٹیشن ہم لوگ کی بورڈ کے بٹن سے بھی چینج کر سکتے ہیں فی اللہ آپ سٹارٹ پہ ہیں تو آپ انہی چیزوں کے ٹولز کو دیکھیں ان سے چینج کرنا سکھیں کہ یہ کس طرح سے چینج ہو رہی ہے اب یہ دیکھیں ٹرانس فار میں جائیں گے اس کی روٹیشن چینج ہو رہی ہے زی ایکسز پہ اور جو اب دوسری چیز ہم نے اس ویڈیو میں سیکھنی ہوئی ہے کہ سین ونڈو میں ہم اپنے موس کے ساتھ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں فار ایسیم پل یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے تو اگر اس طرح سے آپ لوگوں نے ویو لینا ہے یہ اب گمائیں گے جس طرف کو بھی موس تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو آپ کو موس ہے اس کا رائٹ جو بٹن ہوتا ہے آپ لوگ اس سے اس طرح سے گمائیں گے تو آپ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ جو مطلب اس طرح سے جو رائٹ بٹن ہے آپ کے موس کا تو اگر آپ لوگ ایکسٹرنل موس یوز کر رہے ہیں اس کا رائٹ بٹن یوز کریں تو اس طرح سے آپ لوگ ویو لے سکتے ہیں اور اگر اسی موس سے آپ لوگوں نے زوم ان زوم اوٹ کرنا ہے تو اس کا سیمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ جو اس کا سکرول کا ہوتا ہے موس کا آپ سکرول آگے پیچھے کریں تو آپ زوم ان زوم اوٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہوگا لیکن اگر آپ لوگ لیکٹ اپ یوز کر رہے ہو یا آئیو ایس میک یوز کر رہے ہو تو اس کے لئے آپ لوگ کیا کرنا ہے کہ جو پیڈ ہوتا ہے آپ کا پیڈ میں آپ کو تو فنگرز کے ساتھ اس کو اس طرح سے آگے پیچھے کرو گے تو فنگرز کو جیسے ہم لوگ موبائل میں زوم ان زوم اوٹ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ پیڈ پہ کرو گے تو یہ زوم ان ہوگا اور جب آپ فنگرز کو تو کلوز لے کے آوگے تو زوم اوٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور ایکسپینڈ کرو گے تو زوم ان ہو جائے گا ٹھیک ہوگا اس کے بعد جس طرح سے ہم نے یہ ویو لی ہے مطلب یہ جو ہمارا رائٹ بٹن سے آرہا تھا اسی طرح ہم اپنے کی بورڈ کا کی بورڈ کا جو رائٹ بٹن ہوتا ہے مطلب ہمارے لیپ ٹاپ کا جو رائٹ بٹن ہوتا ہے اس پر کلک کریں اور ہم پیڈ پر کلک کریں گے تو اسی طرح سے گھوم سکتا ہے میں اس وقت جو یوز کر رہا ہوں یہ لیپ ٹاپ ہے اور یہ جو اب ہوگا یہ میں ماؤس یوز کر رہا ہوں تو بہتر یہ ہی ہے کہ اگر آپ نے گیم ٹیویلپمنٹ کرنی ہے تو آپ لوگ ماؤس یوز کرو اور اس کے بعد اگر آپ نے کی بورڈ سے کرنا ہے زوم تو وہ اس کے لیے کہ آپ رائٹ بٹن پر کلک کرو اور ڈویو کا بٹن پریس کرو ڈویو سے زوم ہوگا اور آپ ایس سے کروگے تو ہی زوم آؤٹ ہوگا اور ڈویو سے زوم آئن ٹھیک ہوگا اس کے بعد اگر اب آب جانا ہے اپورڈ تو اسی طرح سے اپنے ماؤس کا یا اپنے کی بورڈ کا جو رائٹ بٹن ہے اس پر کلک کرو اور ای پر کلک کروگے اب آب جائے گا اوپر اپورڈ اور اگر کیو پر کلک کروگے تو یہ ڈون وڈ جائے گا اور اگر ایس پر کلک کروگے تو یہ لیفٹ سائٹ پر جائے گا اور اگر ڈی پر کلک کروگے تو یہ رائٹ سائٹ پر جائے گا اسی طرح سے اگر زوم کرنا ہے جیسے یہ اب آب زوم اور کیو سے ہم لوگ نیچے اور ایس سے پیچھے اور ڈی سے رائٹ اور اور ایس سے رائٹ تو اس چیز پر آپ لوگ تھوڑا سا کام کرو ایک گھنٹہ ایک آدھا گھنٹہ تو اس کے بعد ٹو ڈی اوبجیکٹ پر کام کرو یہ چیزیں ایڈ کر کے دیکھو یہاں سے جیسے کہ سفیر ایڈ کیا تھا اس کے بعد پھر سے سفیر ایڈ کر دیا میں نے اسے کرتے ہیں انکلیٹ یہاں سے کچھ اور گیم اوبجیکٹ جیسے کہ کیو بے اس کے بعد کچھ اور ایڈ کرتے ہیں ٹری ڈی اوبجیکٹ کیپسل اس کے بعد سیلینڈر تو یہ کافی چیزیں ہیں اس میں اب ان کی جو سکیلنگ ہے آپ یہ بھی کر کے دیکھو سکیل کر کے دیکھو سب کو اور سب کو روٹیٹ کر کے دیکھو اس کے بعد سب کی پوزیشنز چینج کر کے دیکھو کس طرح سے ہو رہی ہیں اور سب کو اکٹھا کر کے دیکھو یہ کیسے ہو رہی ہیں اور فیلال آپ پیسی کو اور باقی اگلی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے یہ جو گیم اوبجیکٹ ہم لوگ ایڈ کر رہے ہیں ان پہ ہم لوگ انہیں مٹیئر کیسے اپلائی کرنا ہے کہ اس کا کلر کیسے چینج کرنا ہے کہ جو جو گیم اوبجیکٹ ہو فار ایزمپل یہ گیم اوبجیکٹ ہے تو اس کا کلر ہے فیلال گریسا کلر آ رہا ہے تو ہم نے کوئی ریڈ کوئی یا لو اس طرح سے کلر ریڈ کرنا ہے تو ہم اس گیم اوبجیکٹ پہ کیسے ایڈ کریں یا ایکسٹرنل کوئی پچر لے کے اس کو ہم نے اس اوبجیکٹ پہ اپلائی کرنا ہے تو وہ بھی ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں کہ کس طرح سے ہم علیدہ سے ٹیکچر لے کے صرف کلر نہیں اس کے ساتھ کچھ ڈیزائن بھی ہو سکتا تو جیسے دیواروں کا ڈیزائن ہوتا ہے تو ایک دیوار نہ آکے ہم اس پہ ٹیکچر بغیرہ اپلائے تو انشاءاللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں